السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین آج ہم آپ کے لئے بڑی کمال کی ویڈیو لے کر آئے ہیں اور یہ ویڈیو ہے انڈیا کے اندر ایک پندید بیٹھا ہوا ہے اور اس پندید کو ایک چھوٹی سی مسوم سی ننی سی بچی نے سوال کیا ہے سوال بڑا ہی کمال کا کیا ہے اور سننے والا سوال ہے ناظرین اگر آپ پوری ویڈیو دیکھیں گے تو آپ کو سننے کا مزہ بھی آئے گا اور آپ زاکرنہ ایک حفیظہ اللہ تعالیٰ کے بھی ساتھ ویڈیو دیکھیں گے اور آپ کا ایمان بھی تازہ ہوگا تو ناظرین ہم وہ ویڈیو دیکھتے ہیں کہ مسوم سی بچی نے کیا سوال کیا سوال وہ یہ کر رہی ہے کہ جب بگوان کو دیکھا ہی نہیں ہے تو مورتی کیسے بنا دیتے ہو یہ بوت کیسے بنا دیتے ہو تو آئیے ناظرین ہم سوال بھی سنتے ہیں اور پندید نے جو جواب دیا ہے وہ بھی ہم دیکھتے ہیں اور زاکرنہ ایک حفیظہ اللہ تعالیٰ کے بھی جو ویڈیو ہیں وہ بھی ہم دیکھتے ہیں تو پھر انشاءاللہ اسے پہ ہم بھی تفصیلی بات کریں گے بھگوان دیکھتے نہیں ہیں تو مورتی کیسے بنا ہی جاتی ہے بھائی بھگوان دیکھتے نہیں ہیں پرنتو جس نے بھگوان کو دیکھا ہے ایک گھر میں چور گھوسا چور گھوسا تو جس کا گھر تھا اس نے چور کو دیکھ لیا چور بھاگ گیا پولیس نے کہا چور کیسے دیکھتا تھا تو پھر پولیس نے پوچھا کہ آنکھ کیسے تھی کان کیسے تھی چور کے اس آدھار پر چور کی ایک فوٹو بنائی گئی ہے نا پھر اس آدھار پر چور کو پکڑا گیا اسی طرح وید پرانوں میں بھگوان کے بارے میں ایسا لکھا ہے کہ بھگوان کی آنکھیں ایسی ہیں کان ایسے ہیں گال ایسے ہیں ناک ایسی ہیں تو سب لکھا ہوا ہے تو بھگتوں نے اسی ہر پر بھگوان کی چھوئی تھی تھیار کی تو ایسی چھوئی کنا گئی گھاری کو پل گھوان جاتا ہے لکھا جن نے دیکھا ہے ان نے لکھا ہے کہ وہ ایسے دیکھتے ہیں ٹھیک ہے کوئی بھی مذہب کے خدا کو جاننے کے لیے ہمیں اس مذہب کے بہت ہی امپورٹن پڑے غور سے سنیے گا کیونکہ کئی بار مذہب کے ماننے والے خود یہ نہیں جانتے کہ ان کے مذہب میں خدا کا تصور کیا ہے اسی لیے سب سے بہترین اور سب سے اچھا طریقہ کوئی بھی مذہب کے خدا کو جاننے کے لیے وہ ہے کہ ہم یہ جانیں کہ اس مذہب کے گھنٹوں میں ان مذہب کے کتابوں میں خدا کے بارے میں کیا لکھا ہے اسی لیے آج ہم تحقیق کریں گے خدا کا تصور مختلف مذہب میں یہ تحقیق کرنے کے بعد کہ ان مذہب کے کتابوں میں خدا کے بارے میں کیا لکھا ہے سب سے پہلے ہم تذکرہ کریں گے آرین مذہب کا اس میں ہم تذکرہ کریں گے بھی مذہب کا ہم سب سے پہلے جاننے کی کوشش کریں گے کہ ہندوئزم میں خدا کا تصور کیا ہے جب ہم کوئی عام ہندو سے پوچھتے ہیں کہ آپ کتنے خداوں میں مانتے ہیں کچھ ہندو کہیں گے تین کچھ کہیں گے دس کچھ کہیں گے سو کچھ کہیں گے ہزار اور کچھ کہیں گے تیتیس کرو تری انڈرین تھٹی ملین لیکن جب ہم ایک بدوان ہندو سے پوچھتے ہیں جو اپنے ہندو گرن کا مطالعہ کر چکا ہے کہ ہندو مذہب میں ایک ہندو کو کتنے خداوں میں ماننا چاہیے تو وہ ہندو بدوان کہیں گا کہ ہندو کو صرف ایک خدا میں ماننا چاہیے اور صرف ایک خدا کی عبادت کرنا چاہیے لیکن عام ہندو وہ ایک فلسفے میں مانتے ہیں جسے کہتے ہیں پینٹھیزم پینٹھیزم کے مانی سب کچھ خدا ہے اور عام ہندو یہ مانتا ہے کہ سب کچھ خدا ہے پیڑ خدا ہے سورج خدا ہے چاند خدا ہے انسان خدا ہے سانپ خدا ہے ہم مسلمان یہ مانتے ہیں کہ سب کچھ خدا کا ہے پیڑ خدا کا ہے چاند خدا کا ہے سورج خدا کا ہے انسان خدا کا ہے ساکھ خدا کا ہے تجھے اہم فرق عام ہندو اور عام مسلمان میں ہیں کہ عام ہندو کہتا ہے کہ سب کچھ خدا ہے اور عام مسلمان کہتا ہے سب کچھ خدا کا ہے یہ اہم فرق صرف کا کا ہے اگر اس کا کے فرق کو مٹائیں گے تو ہندو اور مسلمان ایک ہو جائیں گے اور اس فرق کو کیسے مٹائے جا سکتا ہے جس طریقے سے قرآن میں لکھا ہے سورہ نمران سورہ نمبر تین آیت نمبر چوسر میں آؤ اس بات کی طرف جو آپ اور ہمیں یقصہ ہے سب سے پہلی بات کہ ہم صرف ایک خدا کی عبادت کریں ابھی ہم تیٹی کریں گے کہ ہندو مذہب کے کتاب میں خدا کا تصور کیا ہے ہندو مذہب میں ایک اہم کتاب ہے جس کا نام ہے اپنیشت جب ہم پڑھتے ہیں چھندوں گے اپنیشت چپٹر نمبر چھے سکشن نمبر دو ورس نمبر ایک اس میں لکھا ہے ایک کم ایویجیتیم یہ ایک سانسکرٹ شلوک ہے جس کے معنی ہے خدا ایک ہے ایشوار ایک ہے دوسرا نہیں ہے لکھا ہے شویطہ شویطہ روپنیشت میں ادھیا نمبر چھے شوکہ نمبر نو میں ناچس یا کسج جانیتہ ناچدیپا اس ایشوار کی کوئی والدین نہیں ہے کوئی رب نہیں ہے ایشوار کے کوئی والد نہیں ہے کوئی والدہ نہیں ہے ایشوار کے اوپر کوئی نہیں ہے لکھا ہے شویطہ شویطہ روپنیشت میں ادھیا نمبر چار شوکہ نمبر انیس میں ناچس یا پتیمہ اس تھی اوپر 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 ا لکھا ہے نا تست پتیمہ اسٹی اس اشور کی کوئی پرتیمہ نہیں کوئی اخس نہیں کوئی فوٹوگراف نہیں کوئی پینٹنگ نہیں کوئی پوٹریٹ نہیں کوئی مورتی نہیں کوئی بوت نہیں کوئی سٹیچو نہیں کوئی سکرپچن نہیں اور ہندو مذہب میں سب سے زیادہ پڑی جانے والی کتاب بھگوت گیتہ بھگوت گیتہ میں لکھا ہے ادھیہ ساتھ شلوک نمبر بیس میں مطلب جس کی اکل دنیاوی چیزوں کے پیچھے بھگتی ہے وہ لوگ خدا کے علاوہ دوسرے کسی چیز کی عبادت کرتے ہیں جب ہم تفسیر پڑھتے ہیں کئی بھگوت گیتہ کی تفسیر میں لکھا ہے کہ جو لوگ کی بدھی جو لوگ کی اکل پیسے کے پیچھے بھگتی ہے یا دنیاوی چیزوں کے پیچھے بھگتی ہے وہ بد پرستی کرتے ہیں خدا کے علاوہ دوسری چیز کی عبادت کرتے ہیں لکھا ہے بھگوت گیتہ میں ادھیہ دس شلوک نمبر تین میں وہ لوگ جانتے ہیں کہ میں لا فانی ہوں وہ لوگ جانتے ہیں کہ میں جنب نہیں لیا ہے اور میں سارے عالمین کا مالک ہوں ہندو مذہب میں سب سے اوچھی کتاب ہے وید اگر وید اور دوسری ہندو مذہب کے کتاب میں ٹکرا ہوتا ہے تو ہمیں ماننا چاہیے وید وید ہندو مذہب کی سب سے اوچھی کتاب ہے تب ہم وید پڑھتے ہیں اس میں لکھا ہے جیجور وید میں ادھیہ نمبر بتیس شلوک نمبر تین میں نا تس سے پتیمہ آستی اس اشور کی کوئی پتیمہ نہیں ہے جیسے میں نے کہا پتیمہ ایک سانسکرٹ لفظ ہے جس کے معنی ہے اکس فوٹوگراف پینٹنگ پورٹریٹ بودھ مورتی سکلپچر نا تس سے پتیمہ آستی اس اشور کی کوئی پرتیمہ نہیں کوئی اکس نہیں کوئی فوٹوگراف نہیں کوئی پینٹنگ نہیں کوئی پورٹریٹ نہیں کوئی بودھ نہیں کوئی مورتی نہیں کوئی سکلپچر نہیں کوئی سٹیچو نہیں لکھا ہے یجور وید میں ادھیہ نمبر چالیس شلوک نمبر آٹ میں کہ ایشور پاک ہے اس کا کوئی اکس نہیں لکھا ہے یجور وید میں ادھیہ نمبر چالیس شلوک نمبر نو میں اندھات میں پویشنطی یا اسمودی میں پاستے اندھات میں مطلب اندھکار پویشنطی مطلب داخل ہونا اسمودی مطلب وہ چیزیں جو نیچرل ہے جو قدرتی ہے تو یہ شلوک میں یجور وید ادھیہ نمبر چالیس شلوک نمبر نو میں لکھا ہے وہ لوگ اندھکار میں داخل ہو رہے ہیں وہ لوگ جو اسمودی کی عبادت کرتے ہیں جو قدرتی چیزوں کی عبادت کرتے ہیں مثال کے طور پہ ہوا پانی آل وغیرہ اور یہ شلوک میں آگے لکھا ہے وہ لوگ اور گھوڑ اندھکار میں داخل ہو رہے ہیں وہ لوگ جو سمودی کی عبادت کرتے ہیں سمودی کی معنی انسان کی بنائے ہوئی چیزیں مثال کے طور پہ ٹیبل چیر بچ مورتی وغیرہ جی ناظرین آپ نے یہ ویڈیو ملادہ فرمائی تو یقین مانی ہے اب بنڈی جو ہے وہ حیران ہو رہا ہے اور اس کو جواب دینے میں کتنا مشکل ہو رہا ہے بلکہ جواب دیا ہی نہیں جا رہا ہے اسے اور وہ کہاں کی کہاں بات لے کے یعنی کہ چور گھر میں گل جائے تو پھر یہ وہ کیسی کیسی وہ کھچے مار رہے ہیں تو آئیے ناظرین ہم اسی والا سے بات کرتے ہیں کہ دیکھیں بغوان تو وہ ہوتا ہے جو نظر نہیں آتا اللہ رب العالمین کی ذات کی طرف ہم پر چلتے ہیں اب اللہ رب العالمین کی ذات کون ہے فرمایا یا ایہو الناس انتم الفقراء الاللہ واللہ ہوا الغنی الحمید اصل بغوان تو وہ اللہ کی ذات ہے فرمایا یا ایہو الناس انتم الفقراء الاللہ واللہ ہوا الغنی الحمید اللہ پاک فرماتے ہیں لوگو آپ سارے کے سارے فقیروں اور اللہ غنی ہیں اللہ بادشاہ ہے اب ہم قرآن پاک کی ایک اور آیت پڑھتے ہیں وہ رب العالمین کی ذات کون سے ہے جو نظر نہیں آتی آئے گی نظر اپنا اللہ رب العالمین دیدار کروائیں گے تب جب بندہ دنیا سے چلا جائے گا اور کل قیامت والے دن بندہ اپنے امتیانات کے اندر کامیاب ہو جائے گا اور جنت کے اندر اللہ پاک اپنا دیدار کروائیں گے یہ حدیث کے اندر ملتا ہے تو یقین معنی ہے جب اللہ رب العالمین کی ذات کا دیدار ہوگا تو کتنا بندہ خوشنصیب ہوگا جس کو اللہ رب العالمین کی ذات کا دیدار ہو جائے گا تو نظرین دیکھیں اب اللہ رب العالمین کی ذات کونسی ہے فرمایا کونسی ذات قرآن پاک کی ہم آیت پڑھتے ہیں وہ رب العالمین کی ذات فرمایا یہ سورہ فاطر کی آیت ہے فرمایا سورج اور چاند کل یجری لی اجلی مسمن مکرہ وقت کی یہ ڈیوٹی دے رہے ہیں سالکم اللہ ربکم لہو الملک واللزین تدعونا من دونی ہی ما یا ملکونا من کتمیر اللہ پاک فرماتے ہیں جن کو آپ پوئیتے ہو میرے علاوہ یہ مورتیوں کی پوجا کرتے ہو یہ جو بنا کے پتھروں کی مورتے بنا کے جن کو آپ پوئیتے ہو ما یا ملکونا من کتمیر فرمایا یہ تو خجور کی گھٹلی کے بھی مالک نہیں ہے خجور کے اندر گٹک ہوتی ہے گٹک کے اندر سراغ ہوتا ہے سراغ کے اندر ایک داگہ ہوتا ہے اس کو گھٹلی بولا گیا فرمایا اس کے بھی مالک نہیں ہے اب ہم سورہ حاج کی طرف چلتے ہیں تو ادھر بھی اللہ پاک نے کیا فرمایا فرمایا اے لوگو کہ اگر آپ کے کھانے سے ان کے کھانے سے اگر ان کو آپ پوچھتے ہو ان کے سامنے جیسا کہ آپ اس سورہ ابراہیم پڑھیں تو نبی ابراہیم علیہ السلام کی جو قوم تھی بتوں کے سامنے کھانے شانے رکھ کے چلی گئی اور بعد میں آپ نے سارا آپ کو علم ہو گیا اس واقعے کہ نبی ابراہیم علیہ السلام نے پیچھے سارے بتوں کو تھوڑ دیا اگر ان کے سامنے اگر ان کے سامنے کھانا رکھ دے اور کھانے میں سے مکھی لے جائے ذرہا سکھ مکھی کتنا کھانا لے جائے گی تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ یہ مکھی جو کھانا لے جائے ان مکھی سے اپنا کھانا واپس بھی نہیں لے سکتے یقین مانئے تو ہمارا حق بند ہے کہ ایک اللہ رب العالمین کی ذات پر ہم امار رکھے اور اللہ کے رسول پر امار رکھے تو آئیے اس حوالے سے ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئیے حدیث دیکھتے ہیں اور حدیث دیکھیں صحابہ کا امان دیکھیں نبی پاک صحابہ کا امان دیکھیں اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں کو نبی پاک نے جب اعلان توحید کیا ہے تو نبی پاک صحابہ نے دیکھیں فورا اللہ کو بندے کے ہی امان لے ہیں ہیسا کہ ہم پہلے سپاری کی آیت پڑھتے ہیں فرمایا جنماز قائم کرتے ہیں اللہ دینا يؤمنہ بل گئی بھی اور امان رکھتے ہیں غیب پر اور نماز قیم کرتے ہیں اور زکاة ادا کرتے ہیں اور جو ہم نے ان کو رزق دی ان میں سے کرچ کرتے ہیں دیکھیں اللہ کو دیکھا نہیں ہے پھر بھی امان رکھتے ہیں اور ایسے خوش نصیب جو اللہ کو دیکھے بغیر بھی امان رکھتے ہیں کل قیامت کا دین ہوگا تو اللہ پاک ان کو خوش کر دیں گے تو ناظرین دعا کریں اللہ پاک ہمیں ایک اللہ رب العالمین کی ذات کی اوپر پختہ یقین اور توقع رکھنے کہ اللہ پاک ہمیں تفیق دے دیں جزاکم اللہ خیرہ احسن جزا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ